پوری لمبی تاریخ ہے سینکڑوں سال کی تاریخ جب تک اسلام پر عمل رہا مسلمان غالب رہے جب تک اسلام پر عمل رہا غالب رہے جب اسلام سے ہٹتے گئے دنیا کی لذتوں میں پڑتے گئے باہمی مفادات کو ترجیح دیتے رہے اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دیتے گئے اتنا ہی پستی کی اندر جاتے گئے جب دین کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا کچھ نے کہا کہ ہم صرف عبادت کریں گے باقی یہ تجارت یہ ہماری نوکری یہ ہماری حکومت یہ نہیں دین کے تحت یہ ان معاملات کے اندر لوگ آزاد ہیں جس نے جو کرنا ہے وہ کرے جس نے جیسے تجارت کرنیاں کرے مغرب کی تجارتی قوانین اپنا لیں یا حکومت کے جناب وہ کسی مکاولی کے جناب وہ اصول کو لے آئیں لیکن اسلام کو بس جناب صرف عبادات کے اندر محدود کر دیا جائے جب یہ ہونے لگا تو پھر وہی ہوا جس کا اللہ تعالی نے پہلے بتا دیا تھا کیا تم کتاب اللہ کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہے اللہ تعالی نے بتا دیا تو تم میں جو ایسا کرے کہ کتاب اللہ کے کچھ حصے کو مانے کچھ کو نہ مانے تو اس کا بدلہ کیا ہے اس کی سزا کیا ہے فرمایا دنیا کے اندر رسوائی ہے دنیا میں ہی زلت و رسوائی ان کے اوپر مسلط کر دی جائے گی آخرت کا عذاب تو اس سے بڑھ کر ہے تو اب دیکھ لے کہ مسلمانوں پہ اس وقت مجموعی طور پہ جو ہمیں ایک عالمی سطح پہ دیکھتے ہیں وہ زلت ہی دیکھتے ہیں وہ پستی دیکھتے ہیں وہ پسے ہوئے نظر آتے ہیں ان کا ایسی کوئی عزمہ تو ایسا کوئی غلبہ نہیں ہے ان کا کوئی دنیا کے اندر بہت عزت کے ساتھ نام نہیں ہے کچھ اسے کو مانو گے کچھ کو نہیں مانو گے چند ایک چیزوں کو پورا دین قرار دے کے اور اس کے بعد باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ جب یہ کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کئی ملکوں کے اندر آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا نمازوں کی ایسی کسرت ہے کہ جناب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے نماز نہیں چھوڑیں گے لیکن بس صرف نماز نہیں چھوڑیں گے باقی سب چھوڑیں گے نماز نہیں چھوڑتے لیکن باقی دین کا نام و نشان نہیں ہے باقی جو ہے اور جو دین کے جتنے احکام کی ایک پوری ٹیٹیل ہے حدیث کی کتابیں جس سے بھری پڑی ہیں قرآن پاک جس سے مملوک ہے اور کتب فقہ جو ہے اور نظام زندگی پر جو مسلمانوں کے کتابیں جس سے بھری پڑی ہیں ان کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو غلاموں کی طرح رکھا ہوتا ہے اور نجانے کیا کیا چیزیں چلتی ہیں تو جب وہی والی حرکت کریں گے کچھ حصے کو کتاب اللہ کے مانیں گے اور کچھ کو نہیں مانیں گے تو پھر نتیجہ بھی وہی ہوگا جو وہاں پر بیان کر دیا گیا کہ خزیون فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں رسوائی آئے گی تو یہ جو مذہب کے حوالے سے کلام کرنے والے ہیں ہمارے تو سامنے مشہدہ چلتا آ رہا ہے ہمارے سامنے تو سیکنوں سالوں کا ایک مسلسل تسلسل نظر آ رہا ہے کہ جب تک مسلمانوں کی اکثریت دین پر عمل پیرا رہی اور جب تک اسلامی قوانین اور اسلامی نظام طرز زندگی جو ہے وہ مسلمانوں میں غالب رہا مسلمان بھی غالب رہے اور جب وہ اسلامی تعلیمات مسلمانوں کی زندگی میں دیگر جو ہے وہ تعلیمات سے غیر مسلم تعلیمات سے مغلوب ہو گئی تو مسلمان بھی مغلوب ہو موسیقی